مرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدبت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام ارز کیا اور سلام ارز کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نوروں کی مشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے نمبر ایک فاتحة الكتاب یعنی سورة الفاتحہ اور نمبر ٹو خواتیم سورة البقرہ سورة البقرہ کی آخری آیات اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے اور عربی میں جمع کم از کم تین سے شروع ہوتی ہے عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع جیسا کہ مشرق یہ سنگلر کا سیگہ ہے اور مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ مشرقیں تو یہ خواتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اٹلیس تین آیات تو یہ وحد حدیث ہے جس میں سورة البقرہ کی آخری تین آیات کا ذکر آیا ہے جو آج ہم نے کور کرنی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور یہ سپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت صورت البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفائد کر جائیں گے ہر چیز سے کفائد کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لئے کرتا ہے شیعتین کو بھگانے کے لئے جنات کو بھگانے کے لئے مسیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لئے تکلیف کے ازالے کے لئے ہر چیز سے یہ کفائد کرے گا یہ ایک وظیفہ صورت البکرہ کی آخری دو آیات اور جو میں نے سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی جس میں ایک فرشتے نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی صورت الفاتحہ اور صورت البکرہ کی آخری تین آیات اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی صورت الفاتحہ یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں چاہے صورت الفاتحہ ہو یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات وہ دعائیں بھی ہیں تجدید ایمان بھی ہیں ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی لوہ محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی اس کے بعد لوہ محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے لیٹڈ چیزیں تھیں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری دو آیات سورة البقرہ کی نازل فرما کر سورة البقرہ کو مکمل کیا یہ کوئی عام آیات نہیں ہے ایک اور حدیث ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر فضائل قرآن والا جو چپٹر ہے امام نسائی کی دو کتابیں ہیں بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی القبرہ جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغرہ لکھی جو ہم سنن نسائی جیسے کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو کم کیا تھا وہ جو اریجنل کتاب ہے اس میں آلماسٹ بارہ ہزار حدیث ہیں اس میں کئی ایک چپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں وفات النبی ایک چپٹر ہے خصائص علی اسی کا چپٹر ہے فضائل قرآن اس کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چپٹر ہے سنن نسائی القبرہ اس میں جو فضائل قرآن چپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے صورت البکرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی اور یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی عدیث پیان کی ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ شب محراج نازل ہوئی ہے آسمانوں پر صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے یعنی ان کا قول کہ شب محراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین انعامات دیئے تھے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو سورة البکرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے لیکن الٹی میٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے یعنی جس نے ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے اللہ عالم وہ ہزار سال لگیں لاک سال لگیں کروڑ سال لگیں وہ اللہ کو بتائیں اللہم اجرنا من النار آمین یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ دس سیکنڈ کے لیے محبتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی ایک پھیرے ہی لگے گا تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورة البکرہ کی آخری تین آیات کی اور اس میں سے بھی سپیسیفکلی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہی ربی والمؤمنون سے آن ورڈ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفائد کریں گی تو رات کی ڈیفنیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے غروبِ افتاب کے ساتھ ہی اسی لئے صورت البکرہ میں روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو تو رات شریعت میں غروبِ افتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فورن بعد ہی پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لئے نظر آتا ہے مغرب کے فورن بعد تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو رہیں گی آپ کو کوئی اس کے لئے میند نہیں کرنی پڑے گی آخری تین آیات کا وظیفہ بنا لیں لِللہِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی حدیث مشہور ہیں وہ آخری دو آیات سے لیٹڑ ہیں لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا اس میں چونکہ خواتیم کا لفظ ہے تو آخری تین آیات اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورة البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی تین آیات پر مشتمل ہیں تو اب اپنی روٹین اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہاں سے لے کے آن ورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائے گی